اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسک وظائفتی چچینل کے معزز سامین و ناظرین خوش شامدید ناظرین و حاضرین بہت خاص قسم کا وظیف آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں رجب المرجب کے بابرکت مہینے کا کہ انیس تاریخ یعنی انیس رجب المرجب اور تیسری جمرات کا دن ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے تلو ہونے والا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بابرکت دن کو تمام مسلمانوں کے لئے خوشی و مسرق اور نصیب اور مقدر جگانے والا دن قرار دے اس خاص دن کی صدق اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم کر دے ناظرین و حاضرین بہت خاص وظیفہ ہے اگر آپ یہ خاص عمل پڑھ لیں گے کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں خدا کی قسم آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اور ہر دعا قبول ہوگی ناظرین و حاضرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ وظیفہ بہت بڑا ہو یا لانگ ہو جو فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے لیکن اس بات کی یاد دہانی رہے کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک مختصر اور آسان لائن پر مشتمل ہے فرض نماز کے بعد آپ اگر یہ مختصر عمل کر لیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ناظرین و حاضرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات بتاتی چلو کہ آسک وظائف ٹیچر چینل اور اس کے معزز ناظرین نے جو معزز ویورز تھے جنہوں نے درود پاک پڑھ کر ہمیں کمیٹس کیا ان کی تعداد گنتی میں شمار ہو گئی اور اسی درود پاک کی سالانہ محفل کا اختتام کل ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ تبارک تعالی ایک لاکھ درود پاک اس ہفتے میں کمپلیٹ ہو گیا ایک لاکھ درود پاک کے بعد کل انیس رجب کو یعنی جمرات کے دن بعد نماز زہر اختتام کی درود پاک کی اختتام میں مانگی ہوئی دعا کا انتظام ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی جن ناظرین نے جن ویورز نے درود پاک کی خوبصورت محفل میں بابرکت محفل میں حصہ ریا ان کے لئے بھی خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی اور جو جو ناظرین پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بیمار ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں مایوسیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو ایسے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا نام اس دعا میں شامل کروائیں انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کے مسائل کو بھی ذہن نشیر رکھتے ہوئے آپ کے لئے بھی خصوصی دعا کروائی جائے گی بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ناظرین و حاضرین آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں اللہ تعالیٰ سے یہ خاص عمل کر کے دعا مانگنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھ لینا ہے یا رزا کو ترزو کو منتشاو یا رزا کو اس عمل کو ویڈیو کے اندر لح کر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ ویڈیو کے اندر سے بھی دیکھ لیں پڑھ لیں سمجھ لیں یا رزا کو ترزو کو منتشاو یا رزا کو ایک تالیس مرتبہ کل جمرات کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھ لیں اگر آپ روزانہ یہ خاص عمل کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں اگر آپ روزانہ یہ خاص عمل نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف جمرات اور جمعہ کے دن لازمی کسی بھی ایک فرض نماز کے بعد ایک تالیس مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مقصد پورا ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیاں منٹوں میں غائب ہو جائیں گی اس کے علاوہ ناظرین و حاضرین آپ شادی کی خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد نیک اور اچھے گھرانے سے رشتہ آئے گا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو یہ خاص عمل کر کے آپ سو جائیں صبح ہونے تک بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی ہر مقصد میں اللہ آپ کو کامجابی سے ہم کنار کریں گے ناظرین و حاضرین یہ خاص عمل کر کے آپ سو جائیں آپ اپنے رب سے یہ خاص عمل کرنے کے بعد مشورہ مانگیں انشاءاللہ آپ کو جو مشورہ ملے گا وہ بہت ہی راز والا مشورہ ہوگا اس میں بہت ہی راز ہوگا خلصتے ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ خیبی مدد بھی ملے گی ناظرین و حاضرین یہ خاص عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے لئے دعا مانی ہے اللہ رب العزالجلال ہماری حطائیں بخش دے توبہ قبول فرما علم نافع صحت کاملہ اولاد صالحہ رزق حلال مقام عبدیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فروا ہم پر رحم و قرب فرما یا رحیم ہمیں کفر شرک شیطان اور حاستوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ ہمیں اپنے والدین کیلئے صدقے جاریہ بنا دے اے اللہ ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ کے دربار میں بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اے مالک اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس یقین کو دیکھ کر اس خاص عمل کی صدقے میں جو ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس درود پاک کی صدقے میں ہماری تمام پرشانیوں کو دور فرما صحت کاملہ اولاد سالح عطا فرما رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما ہمیں رہن پر رہن فرما ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس کی کوشش اور تمنا میں مبتلا نہ کر جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اے مالک اسے ہمارے لئے آسان کر دے ناظرین و حاضرین اس خاص دعا کے بعد آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ درود پاک کی اس سلانہ محفل کے اجتماع آخر میں مانگی ہوئی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمٹس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کا نام ضرور دعوں میں یاد رکھا جائے گا اور ان ناظرین و حاضرین کی ان ویورز کی بہت ہی زیادہ دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے کہنے پر درود پاک پڑھا اور ہمیں کمٹس کیا اور ما شاءاللہ ہمارے درود پڑھنے کی پڑھانے کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی انشاءاللہ ہم اپنے نیک مقاصد کو جاری رکھیں گے درود پاک کی بابرکت محفلوں کو سجاتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ خاص عمل بتائیں گے کریں گے خود بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا پڑھنا پڑھانا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ